قضاء عمری کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے مفتی صاحب میری عمر 36 سال ہو گئی ہے اور مجھے یاد نہیں کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں تو میں ان نمازوں کی قضاء کیسے پڑھوں دیکھیں قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو چیز ثابت ہے میں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ دو رکعت یا چار رکعت اس اس طرح سے اس میں فلا فلا آیت پڑھو تو آپ کی پوری زندگی کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی ایسا کوئی بھی طریقہ اسلام میں موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ملتا ہے کہ جس سے آپ دو یا چار رکعت فلا فلا رات میں یا کسی رات میں پڑھ لیں تو آپ کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں نمازیں اگر چھوٹ جائیں اور قضاء عمری آپ کو پڑھنا ہو اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں کتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہیں تو علماء نے اس کا کیا طریقہ بتلایا ہے اور قضاء نماز پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی انسان سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے اگر کوئی انسان سوتا رہ گیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی اور اچانک اس کی سات بجے آٹھ بجے صبح آنکھ کھلی یا کسی بھی وہ ٹائم سو گیا اٹھا اور اس نے دیکھا اوہو میں تو سو گیا اور ہماری نماز نکل گئی یا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کوئی انسان نماز پڑھنا بھول جائے یعنی ایسا کسی کام میں بیزی ہو جائے کہ اسے خیال ہی نہ رہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے اور وہ بالکل اس کے دماغ سے نماز اتر جائے تو اس کنڈیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی انسان سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آنے پر اور سو کر اٹھنے پر فورا نماز کو ادا کر لیا جائے یعنی کہ یہ آقا علیہ السلام نے نہیں بتلایا کہ اگر کوئی انسان سوتا رہ جائے تو دو طریقے اس اس طرح سے دو رکعت نماز پڑھو اور وہ آپ کی فجر کی نماز کا کفارہ ادا ہو جائے گا ایسا نہیں بتایا بلکہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو آپ کی نماز قضا ہوئی ہے اس قضا نماز کو پڑھنا ہی پڑھے گا آپ کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے کسی سے دس ہزار روپے ادھار لیے اور دس سال آپ نے نہیں دیے اب اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیسے لوٹا دیں تو آپ دس ہزار کے بجائے آپ دو ہزار پگڑھائیں جا کے اس کو کہ یہ لے لو یار دو ہزار روپے اور سارے ہمارے پیسے معاف کر دو تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اگر آپ قضا جو قرضہ ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دس ہزار لیے تھے تو آپ اس کے دس ہزار واپس کر دیں پھر اس سے معافی تلافی بھی کریں کہ بھئی بہت لیٹ ہو گئے آپ معذرت چاہتے ہیں اب ہمیں خیال آیا کہ آپ کے پیسے دینا تھے چاہیے کہ ان نمازوں کو پڑھے ان کو پڑھنا ہی پڑھے گا کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ آپ دو چار رکعت پڑھنے تو آپ کی نمازیں معاف ہو جائیں ہاں اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنی رکعتیں چھوٹی ہیں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں کتنے جن سے ہم نے نمازیں نہیں پڑھیں تو اس کا بھی طریقہ علماء نے بتایا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگزامپل جیسا کہ سوال ہے کہ ان کی 36 سال کے عمر میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی 36 سال کی ہو گئے اب ان کی نمازیں ساری چھوٹی ہوئی ہیں تو آپ تقریباً 13, 14, 15 سال میں شریع طور پر لڑکا بالک ہو جاتا ہے تو اس وقت سے حساب لگائے اگر اس وقت سے انسان نے بلکل شروع صحیح نمازیں نہیں پڑھیں ہیں تو حساب لگائے کہ بلوغت کے بعد سے اب تک اس کی کتنی عمر ہو گئی یعنی جب سے اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے اس وقت سے لے کر بلوغت کا جو ٹائمنگ ہے جو سال ہے جو یرس ہیں وہ کتنی ہے اس کو ایکچول میں دیکھیں کتنے سال کتنے مہینے کتنے دن یہ حساب لگائے اس کے بعد جتنی سالوں کی اس کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں ان نمازوں کو ادا کریں اب ایک مسئلہ یہاں پر ایک ذہن میں آپ کے خیال یہ بھی آئے گا کہ اتنی سال کی اگزامپل کسی کی سات سال کی نمازیں چھوٹی ہیں اب وہ سات سال کی نمازیں کس طرح سے ادا کرے گا تو سات سال کی نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ایک ساتھ جتنی چاہیں پڑھ لیں ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے آپ بھولے گے بھی نہیں آپ کو یاد رہے گا کہ آپ ہر نماز پڑھنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے دو رکعت نماز فجر قضا کی نیت سے پڑھیں زہر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا زہر کی نماز پڑھنے کے بعد زہر کی نماز قضا کی نیت سے اور چار رکعت اشترا پڑھیں اس میں صرف فرض فرض پڑھے جائیں گے سنت نفلے نہیں پڑھے جائیں گے واجب یعنی وطر اور فرض پڑھے جائیں گے مغرب میں آپ تین رکعت پڑھیں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے آباد میں عشاء کی قضاء کی نیت سے آپ قضاء کی نیت سے عشاء سے پہلے آباد میں چار رکعت فرض تین رکعت ودر واجب پڑھیں تو اس طرح سے اگر آپ کی سات سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور آپ یہ کوپی میں ایک لکھ لیں تحریر کر لیں نوٹ کر لیں یا آپ ویسے ہی موبائل وغیرہ میں اس کو نوٹ کر لیں یاد رکھیں تو اگر آپ سات سال تک پھر یہی روٹیشن اپنا رکھیں تو آپ کی سات سال کی جتنی بھی نمازیں قضاء ہوئی ہیں وہ سات سال کی نماز آپ کے سات سال پورے جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی نمازیں ادا ہو جائیں گی تو بہرحال یہ ہے کہ آپ ایک دن میں پانچ دن کی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں قضاء کے نیت سے فجر سے پہلے آپ اٹھ گئے اب اس کے بعد فجر میں یا زہر میں یا کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں کہ فجر کی قضاء آپ فجر میں ہی پڑھیں پچھلی فجر کی قضاء آپ آج فجر میں پڑھیں ایسا بالکل نہیں ہے آپ فجر کی قضاء زہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں زہر کی قضاء فجر میں جو قضاء ہو گئی ہیں وہ تو بچ جب موقع ملے پڑھ لیں جب موقع آپ کو محصر ہو کسی بھی ٹائم کی زہر کی اثر مغرب شاہ کسی بھی ٹائم کی نماز آپ پڑھ لیں جب بھی آپ کو موقع ملے جو مکروح اوقات رہتے ہیں ان میں نہ پڑھیں اس کے علاوہ باقی جو ٹائمنگ ہے اس میں آپ کو قضاء کی نیت سے کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلیش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے اس ہوشٹل میں میں الحمدللہ بارہ کمرے پانچ حال تیار کر چکا ہوں لیکن ابھی بھی کرونوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں اور ہر ہفتے سو پانچ سو روپے آپ اس کی وار پر ضرور ڈالیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دس گناہ دنیا میں ستر گناہ آخرت میں اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا عجرتہ فرمائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ